ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے میں تھے ممبر پر تشریف لائے اور لوگوں کو خاموش کرانے لگے تاکہ سابقین اولین کے حالات سے لوگوں کو آگاہ کر سکیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہوئے لوگوں مجھے بتاؤ سب سے زیادہ بہدر کون ہے لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ فرمایا کہ میں نے کسی سے مبارزت طلب نہیں کی مگر اس سے پورا انتقام دیا لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہدر شخص کون ہے لوگوں نے کہا پھر ہمیں نہیں معلوم ہماری نظر میں تو سب سے زیادہ بہدر آپ ہی ہیں امیر المومنین آپ ہی بتا دیں کہ یہ کون ہو سکتا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے بہدر آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اس لیے کہ بدر کے دن ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا تو ہم نے کہا اب رسول اللہ کے ساتھ کون رہے گا تاکہ مشرقین آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں تو خدا کی قسم ابو بکر کے سوا اور کوئی حضور کے قریب نہ ہوا ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کھڑے تھے اور تلوار سوتی ہوئی تھی دشمن کی طرف سے جو بھی قریب آتا آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنی تلوار سے اس پروار کرتے پس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سب سے بہتر آدمی ہے اس کو مجمع زوائد میں امام حیثمی نے روایت کیا ہے اور پھر غزوہ بدر کے زمن میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے سیرت النوی میں بھی اس کو جمع کیا ہے وما علینا اللہ البلاغ